السلام علیکم دوستو یونیورسل آئیڈی آز میں آپ کو خوش آمدید ہے دوستو سولر سسٹم میں نیٹ میٹرنگ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے سولر سسٹم سے جو پیدا شدہ بجلی ہے وہ اگر ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ ہم جو الیکٹرک سپلائی کامپنی ہے جیسے آئی ایس کو ہے فیس کو ہے میس کو ہے جو بھی کامپنیز ہیں تو ہم وہ بجلی جو ہے سولر سسٹم سے بننے والی وہ ہم دن کے ٹائم ہم ان کامپنیوں کو دے دیتے ہیں یونٹ کی شکل میں اور رات کے ٹائم وہ ہی یونٹ ہم اپنے پاس جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں اس طرح سولر سسٹم لگانے کے باوجود ہمیں جو رات کا بل ہے وہ بھی نہیں آتا اور ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ زیرو تک چلا جاتا ہے بلکہ بہت سے بل مائنس میں بھی آتے ہیں تو دوستو نیٹ میٹرنگ کے لیے ان کامپنیوں کی کچھ خاص شرائط ہوتی تھی وہ شرائط آپ پوری کرتے تھے تو اس کے بعد ہی نیٹ میٹرنگ کا جو ہے وہ آپ کو ریجسٹریشن ملتی تھی یا نیٹ میٹرنگ اللاؤ ہوتی تھی ان میں ایک شرط تو یہ ہوتی تھی کہ آپ کے سسٹم کی پروپر ارثنگ ہوئی ہو اور سسٹم جو ہے وہ پروپر کسی آتورائز کامپنی سے انسٹال ہوا ہو اور ایک تو جو آپ کا بجلی کا جو کنیکشن ہے وہ تھری فیز ہونا چاہیے اور انورٹر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتے جیسے سنگل فیز یا تھری فیز کوئی بھی ہو وہ چل سکتا تھا لیکن اب ان کنڈیشنز میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے اس کے بعد ہی آپ کی نیٹ میٹرنگ ہو سکتی ہے ان میں ارثنگ تو پہلے ہی جیسے کہ ضروری ہے اور تھری فیز کا کنیکشن بھی ضروری ہے لیکن اب تیسری کنڈیشن یہ آگی ہے کہ آپ کو انورٹر بھی جو ہے وہ لازمی لازمی طور پہ تھری فیز لگانا ضروری ہے اور اگر فرض کیا آپ کے پہل جو ہے وہ آپ سنگل فیز ہی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر تین انورٹر جو ہے وہ لگانے پڑیں گے یعنی ہر فیز پہ آپ کو ایک انورٹر لگانا پڑے گا یعنی اگر آپ کے پاس آپ دس کلو وارٹ کا ایک اتری فیز انورٹر نہیں لگا سکتے تو آپ تین تین کلو وارٹ کے تین انورٹر لگا لیں تو اس طرح نو کلو وارٹ بھی ہو جائے گا اور ہر فیز پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہو جائے گا دوستو میں آپ کے ساتھ یہ لیٹر شیئر کر دیتا ہوں یہ یکم اگست دوہزار تیس کا لیٹر ہے جس میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یعنی جو سولر سسٹم لگانے والا ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے لیے یا تو ایک تری فیز انورٹر انسٹال کرے گا یا تین جو ہے وہ سنگل فیز انورٹر انسٹال کرے گا یعنی سنگل فیز انورٹر اگر آپ نے لگانے ہیں تو وہ تین لگائیں گے دوستو اپنا اور دوستوں کا کیا رکھی گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ